موسیقی ذات ایک سماجی رابطے کا نام ہے جو اس سے دوسری قوموں سے اسے اپنی وراست تہذیب اور تمدن اور ثقافت کی بنیاد پر جدا کر دی ہے قوم کا لفظ عربی زبان سے ہے اور بشمول فارسی و اردو دیگر قریبی زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اردو میں عام طور پر قوم سے مراد کسی خاص افرادی گروہ کی لی جاتی ہے جس کی اقتدار روایات آپس میں مشترک ہوں یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ قوم اصل میں انگریزی کے لفظ نیشن کے متبادل بکسرت استعمال ہوتا ہے جس کو بعض اوقات امت یا امہ کے لفظ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے قبیلہ لوگوں یا قوم کا ایک طبقہ جماعت یا گروہ یا ایک مورس علیہ کے خاندان یا اس کی نسل سے ہوتا ہے اہل روم کا ایک سیاسی زمرہ جو روم کے تین پرانے قبیلوں یعنی سائبین، لاتینی اور اٹر سکنوں میں کسی ایک کا مظہر ہو افتدائی لوگوں کی قوم یا خاندان جو نسلی شاخ بن گئی کوئی خاص وصف یا پیشہ رکھنے والی ٹولی کے لوگ استعمال کرتے ہیں شیدی ہندی مراتھی کون کی اور گجراتی اور کناڈا میں ان کو حبشی کہا جاتا ہے بھارتی ریاست گجرات، مہراسٹر اور کرناٹک میں نیز پاکستانی صوبے سندھ بلوچستان اور جنوبی ایرانی شہر جہاں انہیں عرب سمجھا جاتا ہے میں آ کر آباد ہیں انہیں شیدی بلوچ اور مکرانی بھی کہا جاتا ہے شیدیوں کے اباؤ اجداد افریقہ سے پاکستان اور بھارتی ریاست گجرات میں آ کر آباد ہوئے کراچی کی منگو پیر کی پہاڑی پر واقعہ درگاہ حضرت خواجہ حسن سخی سلطان عرف منگو پیر ان سیاہ فاموں کے رہانی پیشوا ہیں ان لوگوں کی مزار کے ہاتھے میں واقعہ طلاب میں موجود ایک سو سے زائد مغرب مچوں کے ساتھ خاص عقیدت ہے پاکستان میں رہنے والے افریقی نسل کے سیاہ فام لوگ جنہیں شیدی پکارا جاتا ہے منگو پیر میں ہر سال سامن کے مہینے میں پہلے میلہ منعقد کرتے ہیں میلے کے آگاز پر قبیلے کا سردار سب سے بڑے مغرب مچ کے ماتھے پر سندور کا ٹکہ لگاتا ہے حلوہ اور گوشت کھلاتا ہے بکرے کی سری جو خاص کر بکرہ زبا کر کے ان کو کھلائی جاتی ہے ان شیدیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر مور صاحب ان کا دیا ہوا گوشت نہ کھائیں تو وہ سال ان کا اچھا نہیں گزرتا اس سال میلہ بھی نہیں ہوتا مزار پر آنے والے ظاہرین کا عقیدہ ہے کہ یہ مغرب مچ بارمی صدی اسوی کے بزرگ خواجہ فرددین گنجے شکر کی جوئیں ہیں جو انہوں نے منگو پیر کو دنی جو بعد میں موجے سے مغرب مچ بن گئی چودہ سو فٹ طلاب کے ہرے رنگ کے گدلے پانی میں اس وقت ایک سو سے زائد مغرب مچ موجود ہیں جو پاکستان میں کسی ایک جگہ پائے جانے والے مغرب مچوں کی سب سے بڑی تعداد ہے خلیفہ سجاد کا کہنا ہے کہ اگر ان مغرب مچوں میں کوئی مر جائے تو اسے غسل دے کر عطر لگانے کے بعد اس کی عزت و احترام سے تدفین کی جاتی ہے مغرب مچ کے گوشت کھانے پر خوشی میں طلاب کے کچھ فاصل پر واقعہ ایک چھوٹے سے میدان میں ایک دم نمت ڈھول بجنے لگتا ہے اس ڈھول کو مغرب مان کہہ جاتا ہے مگر مان شیدیوں کے لیے صرف ناچنے کا ساز نہیں بلکہ ان کا روحانی ساز بھی ہے دمال کرنے والے فکیروں کو لوگ پھولوں کے ہار پہناتے ہیں ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے اندر جنات یا روحیں اترتی ہیں لوگ ان سے اپنی پریشانیوں اور مستقبل کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور تبرر کے طور پر دعا کے دھاگے اور تعویز بھی دیتے ہیں شیدیوں کا کہنا ہے کہ جب عرب سپاہ سلار محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تو ان کی فوج میں شیدی سپاہی بھی موجود تھے مگر تاریخ نویسوں کا کہنا ہے کہ اس خطے میں سیاہ فام گلاموں کی تجارت ہوتی تھی جنہیں مسکس سے کراچی اور بھارت کی بندرگاہوں پر لیا جاتا تھا اٹھارہ سو ستن تالیس میں جب انگریزوں نے سندھ کو فتح کر لیا تو ان سیاہ فام لوگوں کو غلامی سے ازادی نصیب ہوئی شیدی میلے کے ارگنائز اکبر شیدی کا کہنا ہے کہ شیدی پسماندہ کمیونٹی ہے مگر ہمارے بھائیوں اور ساتھیوں اور بزرگوں نے فٹبال باکسنگ سائیکلنگ کھیلی ہے یہ محنت اور مزدوری کی ہے آج شیدی جس مقام پر نظر آتے ہیں وہ اپنی محنت سے ہیں ہمارے ملک میں نہ تو ہمارا کوئی آقا ہے اور نہ ہی کوئی بڑا روحیلہ افغانستان کا ایک قبیلہ جو بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے بجنور مراد آباد بڑائیوں بریلی شاہ جہانپور اور ریاست رامپور میں مشتمل علاقے روحیل گھنڈ میں سترمی صدی میں افغانستان سے آ کر آباد ہوئے اسی قبیلہ کے نام کے سبب اس علاقے کا نام روحیل گھنڈ پڑ گیا جب نادر شاہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو یہ لوگ زیادہ تعداد میں برے سغیر آنے لگے شاہ جہان باشا کے اہد میں داؤد زی افغانستان اس علاقے میں آباد ہوئے اور شاہ جہان نے پور نامی شہر کو بسایا روحیلوں کا ایک اہم ترین حاکم نواب علی محمد خان تھا جس کے جھنڈے تلے افغان جمع تھے اس نے دربار کی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مراد آباد دھامپور اور شیرکوٹ کے علاقہ میں کافی جاگیروں پر قبضہ کیا پاکستان میں روحیلہ کافی تعداد میں ہیں مورخے سعود روحیلہ کا تعلق اسی قوم سے ہے زلہ سیالکورٹ میں ایک یونین کانسل اور قصبہ روحیلہ کے نام سے بھی آباد ہے بلتی قوم بلتی لوگ تبتی نسل اور درد نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو گلگت بلتستان لداخ اور پاکستان بھارت کے مختلف بڑے شہروں میں چھوٹی بڑی تعداد میں آباد ہیں لداخی نسل اور پوریگ نسل بھی اسی نسل کے لوگ ہیں بلتی لوگوں کی زیادہ آبادی پاکستان کے نیم صوبے گلگت بلتستان میں آباد ہے جبکہ ایک چھوٹا گروہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لداخ علاقے میں آباد ہیں بلتی لوگ بلتی زبان بولتے ہیں اور ان کا مذہب اسلام ہے گلگت بلتستان کے علاوہ بلتی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں جیسے کراچی راولپنڈی لاہور اسلام آباد میں بھی آباد ہیں چینی سیاہ فاہیان جب اس علاقے میں داخل ہوا تو یہاں پلولا نامی ایک ریاست قائم تھی جو پورے گلگت بلتستان پر پھیلی ہوئی تھی اس کا صدر مقام موجودہ خپلوں کا علاقہ تھا پھر ساتویں صدی میں اس کے بعض حصے طبت کی شاہی حکومت میں چلے گئے پھر نومی صدی میں یہ مقامی ریاستوں میں بٹ گئی جن میں سکردو مکپون ہنزہ کے ترخان خاندان مشہور ہیں مکپون خاندان کے راجاؤں نے بلتستان سمد لداخ گلگت چترالتا کے علاقوں پر حکومت کی احمد شاہ مکپون اس خاندان کا آخری راجہ تھا جس سے ڈوگرہ افغواج نے ایک ناکام بغاوت میں اٹھارہ سو چالیس میں قتل کر ڈالا پھر انیس سو سنتالیس میں برے سگیر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح یہاں بھی ازادی کی شمع جلنے لگی کرنل مرزا حسن خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پورے علاقے کو ڈوگرہ استبداد سے ازاد کرا ڈالا دوہدی بوہرہ دوہدی بوہرہ اسماعیلی فرقے کے مستعالیہ گروہ کی بھارتی اور پاکستانی شاہ جو ہندووں سے مسلمان ہوئی بوہرہ گجراتی لفظ دوہروں کی بگڑی ہوئی شکل ہے جس کے معنی ہے تاجر کے مغربی ہند میں ہندو بوہرے بھی ہیں اور ہندو بوہرے بھی بالعمول یہ بپاری ہیں اور شہروں میں رہتے ہیں افریقہ اور الجزائر میں بھی تجارت کرتے ہیں اور عرب اور مسکر تک پھیلے ہوئے ہیں احمد عبداللہ وغیرہ ان کے مشہور رہنمہ اور دائی متلک ہیں ان کے مزارات قدیم شہر گھمبات بھارت میں ہیں اور ایک سو اکاون ہجری تک ان کا ایک ہی دائی متلک مقرر ہوتا تھا اس کے بعد ہندوستانی فرقے نے دعود کتب شاہ کی حمایت کی اور اس لحاظ سے دعودی بوہرہ کہلانے لگے یمن والوں نے سلمان بن حسن کو اپنا دائی متلک تسلیم کیا وہ سلمانی بوہرہ کہلائے اس طرح ان کے دو فرقے ہو گئے یمن میں سلمانیوں کی اکثریت ہے اور پاکستان اور بھارت میں دعودیوں کی گجرات کی اسلامی سلطنت کے زمانے میں ان میں بعض سننی ہو گئے جو سغیری بوہرے کہلائے ان لوگوں کے مذہبی رینما ملہ جی کہلاتے ہیں اور بوہروں کا لباس عام طور پر امامہ اور لمبی اچکن ہوتا ہے دعودی بوہرہ اہل تشریح کی اسماعیلی شاہ کا ایک زیلی فرقہ بھی ہے شیعہ حضرات بارہ امام کو مانتے ہیں جبکہ بوہری فرقے کے لوگ امام جعفر صادق کے بعد کسی کو بھی امام نہیں مانتے وہاں سے ان کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے ایک عرصہ قبل بوہروں میں چھریوں اور زنجیروں سے ماتم ہوتا تھا مگر بعد میں بوہریوں کے موجودہ پیر برہانو دین نے چھریوں اور زنجیروں سے ماتم کرنے سے منع کر دیا اور اس نے اپنے مریدین سے صرف ہاتھ سے ماتم کرنے کا حکم جاری کیا لہٰذا وہ اب ہاتھ سے ہی ماتم کرتے ہیں موسیقی